بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین میاں نواز شریف کی زمانت کے بعد مریم نواز شریف کو بھی زمانت دے دی گئی اور مریم نواز شریف کی زمانت لاہور ہائی کوٹ کے دو رکنی بینچ نے دی جس کی سربراہی جیسٹس باکر نجفی کر رہے تھے اور ان کو کہا گیا کہ دو دو کروڑ کے جو مچلکے ہیں وہ جمع کروانے کے بعد ان کو زمانت دے دی گئی ہے چودری شگر مل کا کیس تھا اور انہوں نے دو درخواستیں تھی پہلی درخواست یہ جمع کروائی گئی تھی کہ یہ جو کیس ہے اس میں جو مریم نواز ہیں وہ کسی صورت بھی گلٹی نہیں ہو سکتی بدنیتی پر مبنی ہے کیونکہ جب وہ چودری شگر مل جب قائم کی گئی تو اس وقت وہ بہت چھوٹی تھی تو وہ کیسے اس میں شامل ہو سکتی ہیں جبکہ دوسری جو درخواست دائر کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ والد کی وہ تیمارداری کرنا چاہتی ہیں والد ان کے بیمار ہیں اس بنیاد پر انہیں چونکہ وہ پاکستان کے اندر ان کی اکلوتی بیٹی ہی سور کی جاتی ہیں تو اس بنیاد پر انہیں زمانہ دی جائے آج ہم جو گفتگو کریں گے وہ اس مطلق کریں گے کہ کیا یہ ساری جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے عدالتی فیصلے کو چھوڑ کے کیا اس کے پیچھے عمران خان کا وہ جو نعرہ تھا کہ این آر او نہیں دوں گا کیا یہ سارا کوئی ڈیل ہے کہ ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا زمانتیں ہوتی جا رہی ہیں اس میں مولانا فضل الرحمان کا کیا کردار ہے کیا حکومت جو ہے وہ عمران خان کی حکومت اپنے اس فیصلے پر جو بار بار وہ کہتے رہے کہ کسی صورت کسی کو این آر او نہیں ملے گا کیا وہ عملی طور پر یو ٹرن لے چکے ہیں اس مطلق جو بھی حقائق ہے وہ اس سے آگاہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے آپ کو میاں نواز شریف کی گزشتہ دنوں ان کی صحت کے حوالے سے زمانت دی گئی آٹھ ہفتوں کی زمانت دی گئی اس وقت بھی یہ بات کافی زیادہ میڈیا میں تھی جس پر بعد میں پانچ جو انکر پرسن ہیں ان کو طلب بھی کرنا پڑا اسلامباد آئی کورٹ کو کہ جو آپ ڈیل کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں کیا عدالت اس کا حصہ ہے تو اگر آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ عدالت کی طرف سے زمانت ہوگی تو عدالت کو بھی آپ حصہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے کیونکہ کیس جو تیار کرنا ہوتا ہے وہ نیب کی طرف سے کرنا ہوتا ہے عدالتیں جو ہیں وہ شوائد کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہیں اور اگر کیس کو کمزور کر دیا جائے وہ تمام شوائد پیش نہ کیے جائیں جو پارٹی ہو اس کو وہ تمام واقعے جو ہیں وہ مہیا کر دیے جائیں جس گراؤنز پر وہ ان کو زمانت مل سکتی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں گڑھ بڑھ موجود ہے کیونکہ عدالت نے جو فیصلہ دیا وہ میرٹ پر دیا عدالت کی طرف سے جو فیصلہ کیا گیا وہ حقائق پر مبنی فیصلہ تھا لیکن جو اس کی پیروی کرنے والے تھے حکومت کی طرف سے یا نیب کی طرف سے یا ایسے عداروں کی طرف سے تو انہوں نے بیسیکلی اس کیس کو اس انداز میں پیش نہیں کیا جس کی وجہ سے ان کی زمانتیں منظور ہو گئیں یہ اصل اس پہ فوکس کیا جاتا ہے اس حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ اگر ڈیل ہوئی ہے ڈیل یقیناً حکومت کے ساتھ ہوگی عدالتوں کے ساتھ کسی صورت نہیں ہو سکتی حکومت اگر ڈیل کرتی ہے تو پھر وہ اپنی جو جو بھی ادارے اس میں انوال ہوں گے جو کیس کی پیروی کرنے والے ہوں گے حکومت کا اپنا اٹارنی جرنل ہو گیا یا ان کو جن کو مخاطب کیا جاتا ہے تو وہ اس میں اس طرح کے شوایط جو ہیں وہ پیش نہیں کرتے جس کی بنیاد پر عدالت نے تو شوایط کی بنیاد پر فیصلہ دینے اور عدالت میں سے ریلیف مل جاتا ہے ایک بات جو ہر طرف گردش کر رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کو زمانت پر رہائی تو مل چکی حکومت کی طرف سے کیس کی اس طریقے سے پیروی نہیں کی گئی نیب کی طرف سے بھی اس طرح پیروی نہیں کی گئی شاید کوئی ان کے درمیان بڑی ڈیل ہونے والی ہے یہ جتنے بھی جرنلسٹ ہیں زیادہ تر ان کا دعویٰ یہی ہے کہ معاملات پا چکے ہیں کچھ دنوں کے اندر ایک بڑی ڈیل ہونے والی ہے یہی وجہ ہے کہ میاں شباز شریف جو ہے انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے درنے میں اس طرح پارٹیسپیٹ نہیں کیا مولانا فضل الرحمان جب لاہور میں پہنچے تو ان کو یہ توقع تھی کہ لاہور جو پنجاب میں مسلم لیگ نون کا لاہور قلعہ سبر کیا جاتا ہے گرد مانا جاتا ہے لیکن وہاں پہ ان کی لیڈرشپ نہیں پہنچی جہاں اس کا ہونا ضروری تھا تو جس سے یہ اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ اندرونے خانہ بہت سے معاملات تیہ ہو چکے ہیں دوسری بات یہ کہ جب میاں نواز شریف سے ملنے کے لیے مولانا فضل الرحمان پہنچے تو وہاں پہ بھی ان کی ملاقات ان سے نہیں کروائے گی یہی کہا گیا کہ ان کی صحت اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی سے ملاقات کریں جبکہ باقی جتنے بھی تھے میاں شباز شریف بھی مل رہے ہیں باقی لوگ ان کے اپنے جو قریبی ہے وہ سارے ان سے ملاقات کر رہے ہیں تو مولانا فضل الرحمان کو ملنے سے روک دیا یہ بھی اس بات کی تقویت اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ شاید کوئی اندرونے خانہ معاملات ایسے چل رہے ہیں جس کی وجہ سے نون لیگ نہیں چاہتی کہ معاملات اس نیچ پر پہنچ جائیں کہ وہ اس جو جو افہام و تفہیم سے مسئلے حل ہو رہے ہیں یا جس کو ہم ڈیل ہی چاہے کہیں وہ کسی بھی طرح رک جائے یا اس طرح یعنی وہ اس ایسی ہارڈ لائن جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہتے مسلم لیگ نون نے اپنے شدید تحفظات کا اظہار اس حوالے سے بھی کیا کہ اے پی سی جو مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بلائیں گی تھی اس میں بھی ابھی تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی بھی شامل نہیں ہوا خصوصاً اس کے جو سربراہ ہے میہ شباشری وہ شامل نہیں ہوئے تو یہ بھی بات یہی بتاتی ہے کہ میں نے اپنے پہلے والی ویڈیوز میں یہ بتایا تھا کہ میہ شباشریف جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ازادی مارچ کی حمایت کریں گے لیکن جب وہ پیک پر ہوگا تو مولانا فضل الرحمان کو چھوڑ جائیں گے کیونکہ اندرونے خانہ ان کے معاملات طے پا چکے تھے یہی ایک طریقہ ہوتا ہے جب معاملات جب کسی کو میدان میں اتارا جاتا ہے تو اس کے نیچے سے ایک ایک کر کے کچھ لوگ اپنے بھی شامل کر دیے جاتے ہیں جن کو ضرورت پڑھنے پر پیچھے ہٹا لیا جاتا ہے جس سے وہ ساری تحریک جو ہے وہ وہ ٹوٹ جاتی ہے اس کا وہ جو رجحان ہوتا ہے جو مومنٹ بنی ہوئی ہوتی ہے اس کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کچھ ایسے ہی حالات ہوئے مولانا فضل الرحمان کی اگر کل کی ہم تقریر بھی دیکھیں تو وہ بیسیکلی ان کی طرف سے کچھ ایسے ہی علانات تھے جیسے آج سے کچھ عرصہ پہلے لامت تیرر قادری نے جب درنا ختم کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم پورے ملک میں پھیلا دیں گے اس کو یہ تحریک یہاں پہ ختم نہیں ہوگی اب یہ پورے ملک میں پھیلانے والی ہم اس کو اور بڑھا رہے ہیں تو اس طرح کے علانات مولانا فضل الرحمان کی وہ جو سپیچ تھی بیسیکلی وہ ایک ہارے ہوئے شخص کی سپیچ تھی کہ ان کو وہاں پہ آ کر وہ مقاصد جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ اس وجہ سے بھی حاصل نہیں ہو سکے کہ مسلم لیگ نون نے اپنی راہ ان سے الگ کر لی پاکستان پیپر پارٹی کی طرف سے اپنی رائیں جدا کر لی گئیں اور مولانا فضل الرحمان اکیلے رہ گئے تھے اور مولانا فضل الرحمان کو یہ پتا تھا کہ اگر میں آگے بڑھتا ہوں تو مجھے اسی طرح لیا جائے گا یعنی اکیلے اگر میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا تو ایسے ہی لیا جائے گا جیسے مولانا خادم رزوی کو لیا گیا تھا یعنی ایک خاص جو طبقہ ہے اس کی طرف سے یہ سارا اتجاج رہ جاتا تھا اور ایک مذہبی طبقہ جو ہے اس کی طرف سے یہ سارا اتجاج باقی بچتا تھا جس کو سامنے رکھتے ہو مولانا فضل الرحمان نے بہت ہی اچھا اور حقیقت پنسندانہ فیصلہ کیا انہوں نے ان کی جو سیاسی بصیرت ہے اس حوالے سے بہت ہی ان کا اچھا فیصلہ تھا کہ انہوں نے آگے بڑھنے کی بجائے وہیں پہ اپنے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ ڈی چوک اور وزیراعظم ہاؤس جو ہے وہ وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں عام اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے یہاں سے اس کا فاصلہ کتنا ہے یہ ساری باتیں انہوں نے اسی وجہ سے کی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیل ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی یا ڈیل ہونے جا رہی ہے بہت ہی آسان بات ڈیئر ویورز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میدان سجا ہوا ہے مولانا فضل الرحمن وہاں پہ ان کے لوگ موجود ہیں اور میدان لگا ہوا ہے اگر مریم نواز جو ہیں وہ اس میدان میں پہنچ جاتی ہیں وہاں پہ جا کے سپیچ کر دیتی ہیں وہاں پہ جا کے ان کا برپور ساتھ دینے کا اعلان کر دیتی ہیں جیسے کہ وہ ان کی سیاست کا طریقہ کار بھی یہی ہے بڑی جرحانہ سیاست کی ہے مریم نواز نے تو اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شاید یعنی یہ جو تاثر دیل کا دیا جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا زائل ہوگا یا اس کو زائل کرنے میں مدد ملے گی اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو یہاں سے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ شاید کچھ معاملات اندرونے خانہ تیپ آ چکے ہیں یا پا رہے ہیں جس کی وجہ سے مریم نواز نے وہاں پہ جانے وہاں پہ نہیں گئی بلکہ اس سے آوائیڈ کیا اس سے جتناب کیا تاکہ معاملات کو زیادہ بگاڑا نہ جائے بلکہ تحمل کا مظہرہ کیا جائے اور سارے معاملات سیٹل کیے جائے اور اس حوالے سے یہ دیکھنا ہوگا دو تین چار دن پانچ دن جو ہے مولانا فضل الرحمن کا جو سجایا ہوا میدان ہے وہ کافی حد تک اس چیز کو واضح کر دے گا کہ مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے کیا وہ حکومت کے ساتھ اپنے معاملات حل کر چکی ہے اور اگر وہ حل کر چکی ہوگی تو وہ یقیناً مولانا فضل الرحمن سے آہستہ آہستہ ڈسٹنس اختیار کرتی جائے گی وہ نہیں چاہے گی کہ ان کے حل ہوئے معاملات جو ہیں وہ دوبارہ سے کسی بھی طور پر خراب ہوں یا کسی تاتل کا شکار ہوں تو یہ ساری چیزیں بہت جلد واضح ہونے جا رہی ہیں منظرنامہ بالکل صاف ہوتا نظر آتا ہے جو مایوسی اور یہ جو مولانا فضل الرحمن کے درنے کے دوران پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے تصادم ہونے جا رہا ہے کچھ بھی ہونے جا رہا ہے میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا تھا کہ مولانا فضل الرحمن ڈی چوک نہیں جائیں گے میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ درنے میں جو ہے اپنی ڈیڈ لائن میں توسیع کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ان کا ایٹی میٹ یہی فیصلہ ہوگا کہ کسی صورت بھی ڈی چوک نہ جائیں اور آپ کو ان کی سپیچ سے پہلے میں نے اپنے ویورز کو آگاہ کیا تھا اور ہو بہو تقریبا وہی تقریر تھی میں نے آپ سے یہ بھی شیئر کیا تھا معاف کیجئے گا یہ بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمن یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ نے خود دیکھا ہوگا مولانا فضل الرحمن نے یہی الفاظ ادا کی اور یہی کہا کہ ایک تحریک ہے یہ ایک درنے پر نہیں ہے ہم اس کو پورے ملک میں لے کے جائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے وہ ساری باتیں انہوں نے ایسے ہی بیان کی تو اب بھی ہمارا یہی ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمن کے درنے کو اگر جائن کرتی ہیں مریم نواز اپنی وہ ہارڈ لائن جو انہوں نے رکھی ہوئی تھی ایک خاص بیانیاں رکھا ہوا تھا کچھ ایک سپیچ کے بعد وہ نارمل ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے اس اثر کو زائل کرنے کے لیے وہ کوئی ایک آد بیان ایسا دیں لیکن اگر وہ متواتر اپنے اس طرح سے جس طرح پہلے ان کے عملے جاری تھے حکومت پر عملے جاری رکھتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ڈیل کا اثر جو ہے وہ زائل کرنے میں کمیاب رہی ہیں اور شاید وہ ان کے درمیان اس طرح معاملات نہیں ہیں لیکن یہ تو وقت ہی فیصلہ کرے گا مجھے اب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے عدد موجود لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ